محترم ناظرین ایڈن گارڈن ٹائمز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کو ایڈن گارڈن ٹائمز کے الیکشن سیل میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں قومی اور صبائی حلقوں کے سابقہ نتائج اور بیس سو اٹھارہ کے آنے والے انتحابات میں مختلف سیاسی پارٹیوں کے نامزد کردہ امیدواروں کی تفصیل اگلی ویڈیو پر جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں آج ہم بات کریں گے زلہ سیالکورٹ کے حلقہ این اے چوہتر سیالکورٹ تین کی یعنی این اے سیمٹی فائیو سیالکورٹ تری کی یہ حلقہ زلہ سیالکورٹ کی تحصیل پسرور کے مختلف قسمات اور دہات پر مشمل ہے پہلے یہ حلقہ این اے ایک سو چودہ کہلاتا تھا لیکن نئی حلقہ مدنیوں کے بعد اب یہ این اے چوہتر یعنی این اے سیمٹی فور سیالکورٹ تری کہلاتا ہے ہم سب سے پہلے جائزہ لیں گے دو ہزار دو کے انتحابات کا اس حلقہ سے تین امیدواروں میں مقابلہ رہا پاکستان مسلم لیگ نواز کے جوید اقبال ورک نے اٹھارہ ہزار ایک سو بہتر ووٹ حاصل کیے پاکستان پیپس پارٹی کے غلام عباس نے چونسٹھ ہزار سات سو انچاس ووٹ حاصل کیے جبکہ پاکستان مسلم لیگ قائد عظم کے زاہد حامدہان نے تہتر ہزار پانچ سو انتیس ووٹ حاصل کیے اس طرح پاکستان مسلم لیگ قائد عظم کے زاہد حامدہان نے اس خلقہ سے کامیابی حاصل کی اس طرح بھی نمائیہ مقابلہ تین امیدواروں میں رہا اور اس کانٹے دار مقابلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے غلام عباس نے پچپن ہزار سات سو ستانوے ووٹ حاصل کی پاکستان مسلم لیگ قائد عظم کے چودری عبدالستار نے چھپن ہزار تین سو تین تالیس ووٹ حاصل کیے زاہد حامدہان نے پارٹی تبدیل کی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا اس صفحہ انہوں نے باسٹھ ہزار تین سو باسٹھ ووٹ حاصل کیے اور سیٹ جیت کر مسلم لیگ نون کی جھولی میں ڈال دی اب ہم آتے ہیں آنے والے پچیس جولائی دو ہزار اٹھارہ کے انتحابات کی جانب پاکستان مسلمی نواز کے زائد حامدہان کا پلڑا بھاری دکھائی دیتا ہے ان سے مقابلہ کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے امیدوار کو سخت مضاہمت کا سامنا کرنا ہوگا موسیقی